ہر طرح کو یہ جاہل لوگ محسوس نہیں کر رہے ہیں مجھے ہم دیکھ رہے ہیں اور کہیں کہیں اس کے گولگلے اٹھنے بھی لگے ہیں چنانچہ یہ بھی ایک عجیب ہے آئیرنی ایفیر جس کو کہتے ہیں یہ تخدیر کا مذات ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ وہ بریلوی جن کو یہ مشرکہ کرتے تھے وہ بریلوی جن کے مطلع یہ کہتے تھے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق تعلق نہیں یہ تو بنارس کے پندت ہیں یہ تو بج پرست ہیں یہ تو قرب و قبروں کو سجدہ کرنے والے ہیں ہم ہیں دیو بندی جو کلمہ توحید کے محافظ ہیں آج یہ عجیب کھیل کھیلہ ہے قدرت میں ان دیو بندیوں کے ساتھ کہ یہ کلمہ توحید کو مٹانے والے بھرم رہے ہیں اور بریلوی مسجدوں سے لانت برست رہی ہے ان کے اوپر کہ کچھ ہے آپ اور ہوں احمد جی جو کچھ نہیں ہے کلمہ توحید تو لکھتے ہیں اور کلمہ توحید کی خاطر مارے جا رہے ہیں ہم نہیں کہیں گے تمہارے مرنے والوں کو شہید ہاں جو کلمہ توحید مٹانے والوں کو روکتے ہیں وہ بارا جائے گا وہ شہید ہے عجیب شہید یہ اعلان بھی بریلوی مسجدوں سے ہونے شروع ہو گئے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آواز بڑھے گی کیونکہ آخر بریلوی جیسے بھی ہوں ان کو خدا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضرور ہے محبت میں غلوف کرتے ہیں مجھے اس سے انکار نہیں جب محبت زیادہ دیر تک بیلوام ہو کر چلتی رہے ایک رستے پر تو محبت ہی بہت بڑھ کر غلوف میں دعفل ہو جائے کرتی ہے اور حقیقتوں کو بندازیا کرتی ہے لیکن یہ کہنا درست ہے پھر بھی کہ غلوف ہے تو محبت ہی میں غلوف ہے اس کے بڑا کس غلوف نہیں ہے بدخسمتی سے وہابی لوگوں نے اور دیر بندی لوگوں نے کلمہ توحید کے نام پر ایسا غلوف اختیار کیا کہ حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اللہ کی محبت کے نور سے بھی غافل ہوتے چلے گئے اور یہ دل خالی ہو گئے ایسے دل بن گئے ہیں جہاں سے جہاں محسرے کی شکل تو باپی ہیں ان کے اندر کوئی زندہ پرندہ موجود نہیں رہا وہ محبت کا پرندہ جس کی پھرپڑا ہاتھ محسوس ہو گھونسلے میں تو گھونسلے میں زندگی پیدا ہوتی ہے وہ محبت کی پھرپڑا ہاتھ جن ان کے دلوں میں باقی نہیں ہے اگر ایک ادنا سا نور بھی محبت کا دلوں میں باقی ہوتا تو مر جاتے اس بات سے پہلے کہ اپنی زبان سے یہ کلام بتا ہوتے ہیں ہم کلمہ مٹانے جائیں گے ہم کلمہ مٹا تھی چھوڑیں ہم قبلہ بدلانے جائیں گے ہم قبلہ بدلاتی چھوڑیں لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے بریلی غنف کرنے والے صحیح حتی خردہ صحیح بہرحال محبت میں غلوم ہیں اور احمدیت کی دشمنی پر ان کی محبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت خداونگ غالباتی چھوڑیں گے ہر چند کہ وہ بھی ہمارے شدید دشمن ہیں ہر چند کہ کسی آنکھ ہمیں وہ پنپتہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اس محبت کا غلبہ ایسا ہے کہ اس نے ڈھاپ دیا ہے اس نفرت کو اور آج یہ آواز بلند کرنے لگے ہیں کہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کلمہ مٹانا چاہیں کسی کافر کے زبان سے کلمہ مٹھلے گا تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے محبت کا نام ہے خدا کی توہید کا اعلان ہے وہ مشرق بھی اعلان کرے گا کہ ہمارے بالباغباء ہو جانے چاہیں گے کہ دیکھو اللہ کی توہید کا اس مشرق کی زبان سے بھی اعلان ہونے لگا ہے تو یہ آوازیں بڑھ رہی ہیں اور ٹھیل رہی ہیں اور نہ اس حکومت کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے خدا کی تبدیل کس طرح ان ساتھ کھیل رہی ہے اور کیا ارادے رکھتی ہے ان کے ساتھ اور نہ ان دتقسمتوں کو پتہ ہے جو چند پیشوں کی خاطر خدا کے نام پر توہید کے عرم بردار کہلاتے ہوئے رہے ہیں توہید کو مٹانے کے درپیہ ہو چکے ہیں جو ناموس مصطفیٰ کے نام پر حضرت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر سیاہی ہیں پھرنے بات نشید نہیں کرتے ہیں بہت ہی خوفناٹ اور دردناٹ دن آنے والے ہیں پاکستان کا لیکن میں پاکستان کے عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں خواہ وہ بریلوی ہوں خواہ وہ دیر بندی ہوں خواہ وہ شیعہ ہوں کسی طب کا فقر سے تعلق رکھتے ہوں وہ بہر آس علماء کی خیلوں میں ملوبس نہیں ہوا کرتے لیکن ایک سادہ لوہ مسلمان کے طور پر جاتاک عوام کا تعلق ہے ان میں بریلوی کیا دیر بندی کے لانے والے کیا وہابی کیا اور دیگر شخصوں کے لوگ کیا ان کے سادہ سے ایمان میں کلمہ کو ایک نمائی شان حاصل ہے اگر وہ غریب بھی ہیں تو ان کی گدریوں میں لالوں کی طرح کلے میں چاہتے ہیں یہ وہ آخری چیز ہے جو ان کی زندگی کا سرمایہ ہے جس سے وہ بے انتہا محبت کرتے ہیں تو میں ان کو اس محبت کا واسطہ دے کر کہنا چاہتا ہوں تو اٹھو اور گھاڑ ہو اور ہر اس تحریک کی مخالفت کرو جو ترمہ مٹانے کی تحریک آپ کے پاک وقت سے اٹھتی مخالفت کرو اور بیدار ہو جاؤ اور حرکت میں آو کیونکہ اگر تم وقت کے حرکت میں نہیں آو گے تو خدا کی قسم خدا کی تحریک خدا کی تقدیر تمہارے خلاف حرکت میں آ جائے گا اور اس ملک کو مٹا کر رکھ دے گی جو آج کلمے کے نام کو مٹانے کے درپیہ ہوا ہوئے ہیں جس ملک کو کلمے نے بنایا تھا کلمے میں ایک طاقت ہے کہ اگر اس کلمے کو مٹانے کیلئے وہ سارا ملک بھی کٹا ہو جائے گا تو وہ کلمہ پھر بھی غالب آئے گا اور وہ ملک اس کلمے کے ہاتھوں سے ٹوڑا جائے گا جس کو کسی زمانے میں نہیں اسی کلمے نے بنایا تھا اللہ اس وقت سے ہمیں بچائے اور محفوظ رکھے اور اس قوم کو عقل دے اور ان کے تعلق کو توڑ دے اور یہ ہوش سے بیدار ہو کہ کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے موسیقی موسیقی وانا توکر الولے وانا اعوذ باللہ من شرور الفسنا ومن سیعہ دے اعمالنا من یاد اللہ مصلا مدللو وَمَيْنُ غِلْغُ فَلَآهَ بِلَآهَ وَنَشَدْوَا إِلَّهَ إِلَّهَا وَحَدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَنَشَدْوَا إِلَّهَا وَنَشَدْوَا إِلَّهَا وَحَدُّا إِلَّهَا وَرَسُّونَ یہ خطبہ زیادہ تو قوموں سے ہی مخاطب تھا بحثیت مجموعی اس میں احمد علیہ کوئی نمائع الگ پیغام تو نہیں تھا لیکن یہ میں جانتا ہوں اور ہر احمدی کو علم ہے اس لئے کسی الگ ترام کی میں نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ احمدی کسی قیمت پر بھی کلمے سے جدا نہیں ہوں گے ان کی زندگیاں ان کو چھوڑ سکتی ہیں مگر کلمہ احمدی کو نہیں چھوڑے گا اور احمدی کلمہ کو نہیں چھوڑے گا ان کی روح قفص اور انصری سے پرواز کر سکتی ہے مگر کلمہ کو ساتھ لے کر اٹھے گی اور ناممکن ہے کہ ان کی روح سے کلمہ کا تعلق کاتا جائے ان کی رجع جان تو کاتی جا سکتی ہے مگر کلمہ کی محبت کو ان سے الگ نہیں کیا جا سکتا احمدیوں کی کیفیت تو یہ ہے کہ جس طرح حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وجود کو جب خطرہ تھا تو انصار کے دل سے ایک بے ساختہ آواز اٹھی تھی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے آئے بھی لڑیں گے اور آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور آپ کے بائیں بھی لڑیں گے اور خدا کی قسم دشمن نہیں پہنچ سکتا آپ تک جب تک ہماری لاشوں کو رومتہ ہونا نہیں آج حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وجود تو ہم میں نہیں ہے لیکن آپ کے پاک نشانی ہی ہمیں دل جان سے زیادہ پیاری ہمارے اندر موجود ہے یعنی وہ کلمہ طیبہ جس میں تحرید باریت اللہ کا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ اتصال ہوتا ہے جو کچھ بھی عزیز تر ہو سکتا ہے انسان کو وہ سب اس میں مجتمع ہیں اس لئے ہم حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ وعدہ ضرور کرتے ہیں کہ اے خدا کے پاک رسول جو سب محبوب سے بڑھ کر ہمیں محبوب ہے خدا کی قسم تیری اس پاک نشانی تر ہم لوگوں کو نہیں پہنچنے لیں ہم اس کے آگے بھی لڑیں گے اور اس کے پیچھے بھی لڑیں گے اور اس کے دائیں بھی لڑیں گے اور اس کے بائیں بھی لڑیں گے اور دشمن کے ناپاک قدم نہیں بہنچ سکیں گے جب تک ہماری لاشوں کو رونتے ہوئے یہاں تک نہ ہوتے اس لئے یہ تو ہر احمدی کے دل کی آواز ہے میں نے یہ سوچا کہ چونکہ ظاہری زور پر ذکر نہیں تھا میں اس قدبہ آسانیہ کے درمیان میں اس کا ذکر کر دوں ورنہ احمدی یہ نہ سنجھیں کہ دوسروں کی باتیں تو بتاتے رہیں ہمارے دل کی کیفیات کو آواز نہیں دی زبان اتانی کی تو یہ وہ زبان اور سچی زبان ہے یہ ہر احمدی کے دل کی زبان ہے آسمان کا خدا اس زبان کو سنے گا اور اسے ضائع نہیں کرے گا ہر قربانی کے لئے آپ تیار ہیں کوئی قربانہ کھائیں یہ وہ مقام ہے جہاں سے ایک قدم بھی ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہمارے پیچھے قدمے کا ایک پہار ہے جو ہمارے کشپنا ہی کر رہا ہے اس لئے اب ہمارے لئے آگے بڑھنے کا راستہ تو ہے پیچھے ہٹنے کا ایک قدم بھی باقی نہیں گا یہ وہ دامن ہے قربانہ کا جہاں ہم سب کچھ نشان کرنے کے لئے تیار ہیں پھر دشمن جو چاہتا ہے آزما کے لئے کسی ایک اہم دیو بھی بزدل اور تمزور اور زنخواہ بانا ہوا نہیں پائیں عباد اللہ رحمد اللہ ان اللہ جاملو بالعدل والحسانے و ایتائے دل قربا و ینہان فاشائے والمنکر والباری یا لکن لکن تذکرون قلق اللہ یکرکن و دوہ یستجر لکن و لکن اللہ یکرکن موسیقی